اسلام علیکم یہ عباسین ریبیو نیٹ ورک ہے اور اس وقت کے اردو نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہو محبوب جبران سب سے پہلے خبروں کے ہیڈ لائنز وزیر آزم پاکستان شہباز شریف نے حالیہ توفانی بارشوں کی تفصیلی رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے صدر زرداری نے روس کے صدر پیوٹن کو روسی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے پاک روسی تعلقات صدر پیوٹن کی متحرک قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ایک درست اقدام ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں کی مضمت کرتے ہیں اور افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناگا نہیں بنے گا عالمی و مقامی سرافہ مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ سونہ دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو روپے کا طولہ ہو گیا اور ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی ہے اور اب خبروں کی تفصیل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سن رہے ہیں اب آسید ریڈیو نیٹورٹ ہمارے ساتھ رہیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور وزیر منصوبہ بندی چیئرمین ان ڈی ایم اے اور متعلقہ وزارتوں کے عالی حکام نے شرکت کی شہباز شریف نے ان ڈی ایم اے کو صوبوں کے ساتھ مل کر سروے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کے متاثرین کو حکومتی امداد کی فراہمی جلد مکمل کی جائے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حالیہ توفانی بارشوں کے متاثرین کو کسی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا متاثرین کی مدد ہماری اولین ترجی ہے صدر زرداری نے روس کے صدر پیوٹن کو روسی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے پاک روس تعلقات صدر پیوٹن کی متحرک قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے صدر مملکت آصف علی زرداری نے ولادی میر پیوٹن کو روسی صدر منتخب ہونے پر دلی مبارک بات پیش کی ہے اپنے پیغام میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پر اعتماد ہوں کے پاک روس تعلقات صدر پیوٹن کی متحرک قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے واضح رہے کہ ولادی میر پیوٹن ایک بار پھر روس کے صدر منتخب ہوئے ہیں روسی الیکٹورل کمیشن کے مطابق صدر پیوٹن نے 87.28 فیصد ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ایک درست اقدام ہے سلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بریسٹر گوہر خان نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اس وقت کے حساب سے درست فیصلہ تھا بریسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی ہماری مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں مل سکتے انہوں نے کہا کہ عمر سرفراز چیما گورنر تھے اس لیے انہیں ٹکٹ نہیں دیا جو شخص گورنر ہو وہ دو سال تک کسی اہدے کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پارٹی ورکرز کو ہی ٹکٹ ملے اور پارٹی کے فیصلے حتمی ہیں بانی پی ٹی آئی ہی پارٹی کے سارے فیصلے کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں کی مضمت کرتے ہیں اور امید ہے افغانستان دوبارہ دہشتگردوں کے لیے محفوظ پناہ گا نہیں بنے گا امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے حملے میں جانی نقصان پر افسوس انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے حملے نہیں ہونے چاہی اور فریقین آپس کے اختلافات ختم کریں یدانت پٹیل نے کہا کہ ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں اور افغانستان پر تفصیلی بات ہوئی عالمی و مقامی صرافہ مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں پھر اضافہ سونہ دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو روپے کا تولہ ہو گیا عالمی و مقامی صرافہ مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں پھر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جیم اینڈ جیولرز اسوسییشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت چار سو روپے بڑھ گئی فی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو روپے ہو گئی ہے دس گرام سونے کی قیمت میں تین سو تین تالیس روپے کا اضافہ ہوا دس گرام سونہ ایک لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو تین تالیس روپے کا ہو گیا پی ایس ایل سیزن نو کے فائنل میچ میں ملتان سلطانس کو دو وکٹوں سے شکست دے کر اسلام آباد یونائٹڈ نے تیسری بار چیمپین بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ سیزن نو کے فائنل میچ میں ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورس میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو انسٹھ رنس بنائے اسلام آباد یونائٹڈ نے حدف اخری بال پورا کر لیا ملتان سلطانس کی جانب سے عثمان خان ستاون رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے محمد رزوان نے چھبیس اور خوشدل شاہ نے گیارہ رنس بنائے اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے عماد وسیم نے پانچ اور شاداب خان نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ملک میں اندے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بلوچستان کے بیشتر ازلا میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر ازلا میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ گلگت بالتستان اور آزاد کشمیر میں بھی موسم خوشک رہے گا دوسری جانب بیس اور اکیس ماش کو ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے سہلاب زدہ علاقوں میں مزید بارشیں نہیں ہوں گی یہ تھی اس وقت تک کی اہم خبریں تبصر ور پروگرامز کے لیے اباسین ریڈیو نیٹ ورک کے ساتھ رہیے گا اللہ نگہبان